جیہا نمسکار دوستوں میں آپ سب کا وہیں دوست آج ایک اور نئی اور شد ہی لے کر کے اوپس تھے تھوں دوستوں جو آپ کے لئے بے حد کارگر اور بے حد لاپکاری ثابت ہونے والی ہے دوستوں املی کھانے کے پھائدے جیہاں دوستوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے املی کھانے کے پھائدے املی کو کئی بار انڈیان ٹائپ بھی بولتے ہیں دوستوں املی کا نام آتے ہیں دماغ میں کھٹے کا خیال آتا ہے املی پینڈ پر اگنے والے فل ہیں جو کی کھانے میں بہت ہی زیادہ کھٹی ہوتی ہے اور اسے سپائسی بنانے میں بھی اپیوگ کیا جاتا ہے املی کے مہتو کا آئیوروید میں بھی ورڈن ملتا ہے یا آسانی سے پائے جانے والا اور سستہ کے ساتھ پورے بھارت میں پائے آ جاتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ املی کا نام آتے ہیں ہماری جیو سے لار ٹپکنے لگتا ہے دوستوں کیونکہ ہم کھانا چاہتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں املی کے کچھ وششتاؤں کے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ املی کے بیج مردانہ شکتی وردھک یعنی کہ املی کا بیج مردانہ شکتی کو بڑھاتا ہے دوستوں املی کے بیج بہت لاپکاری ہیں جی ہاں دوستوں جن یوںکوں کو دھاتو کی کمجوری ہو یا پیخشاب میں گھات گرتا ہو ان کو ہر روز ایک چمچ آؤلہ اور مصری کا ایک سمان بنا ہوا چون ایک چمچ راتی کو سوننے سے پہلے گنگنے پانی کے ساتھ جرور سیون کرنا چاہیے اس سے آپ کا ویرے بڑھتا ہے دو سو پچاس گرام املی کے بیج کو چار دن پانی میں بھیگویں اور پھر چھلکے اتار کر چھایا میں سکھائیں سکھنے پر پیس کر سمان بھاگ مصری ملا کر پیسیں چوٹھائی چمچ نیتے دودھ سے دو بار سبح شام اس کی پھنکی لیں پچاس دن سیون سے شگر پتن دور ہوگا ویرے گاڑھا ہو جائے گا دوستوں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بھوک نہ لگنے کی کئی وجہ ہو سکتے ہیں جیسے چنتا تناو اور اگر آپ سمیں پر کھانا نہیں کھاتے ہیں تو اس طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے دوستوں دھیان رہے کہ صحیح سے بھوجن نہ کرنے پر آپ کی انیے بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں کمجوری لگنا چکرانا پیٹ میں گیس ہونا چڑچڑاپن اس کے کاراں آپ کو کوئی بھی کام کرنے میں من نہیں لگتا ہے دوستوں اسی لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سمیں پر بھوک لگے اور آپ ہمیشہ سوست رہیں تو روزانہ ایملی کا سیون کریں دوستوں پہلے ایملی کو پانی میں پھولا لیں پھر اس کا رس نکال لیں پھر اس میں تھوڑا سا کالا نمک ملا کر دن میں دو سے تین بار تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں شروعاتی طور پر ایک بار میں ایک ہی چمچ کھایا کریں اور دھیرے دھیرے اسے دو چمچ تک بڑھا سکتے ہیں دوستوں پیلیا جی ہاں پیلیا سے رہت عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ موسم بدلنے کے کاراں اور صحیح خان پان پر دھیان نہیں دینے کے کاراں لوگ پیلیا جیسی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو کمجوری بخار سردر جیسی کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں پیلیا کو دور کرنے میں بے حد کارگر ثابت ہوتا ہے عملی جی ہاں پیلیا کے مریج کو عملی کے جوس کا سیون کرنا چاہیے پہلے عملی کے پھول اور پتوں کو پانی میں اُبھال لیں پھر اس سے تھنڈھا ہونے دیں اس کے بعد اس کے پانی کو دن میں دو سے تین بار پیئیں ایسا کرنے سے پیلیا کا مریج ٹھیک ہو جاتا ہے دوستوں بابا سیر میں فائدہ جی ہاں پائلز ایک بہت ہی کشٹ دائک بیماری ہے دوستوں اس بیماری کا جیادہ تر علاج آپریسن سے ہی ٹھیک ہوتا ہے لیکن آپ چاہیں تو اس کا علاج گھر پر بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے عملی کے پھول اور پتوں کا جوس بنا کر اس کا سیون کرنے سے پائلز کے مریج کو آرام ملتا ہے دست میں آرام جی ہاں زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ اس بیماری کے حالات میں کیا کھائیں اور کیا نہیں اس کی وجہ سے ان کو دست جلدی نہیں رکھ پاتا ہے دوستوں اس لئے اگر کسی انسان کو دست ہو جائے تو اسے عملی کے بیج کو پہلے تھوڑی دیر بھون لے پھر اسے پیس کر اس کا پاودر بنا لے اس کے بعد دو سے تین گرام پاودر دین میں دو سے تین بار گنگنے پانی کے ساتھ پیئیں ایسا کرنے سے دست میں آرام ملتا ہے سوجن سے رہا جی ہاں اگر آپ کو کہیں چوٹ لگ جائے اور آپ کو اس چوٹ والی جگہ پر درد ہو رہا ہو اور سوجن ہو گیا ہو تو آپ عملی کے پتوں کا لیپ بنا کر سوجن والے جگہ پر لگائیں اس سے سوجن کم ہوتا ہے اور درد میں بھی آرام ملتا ہے دوستوں دانتوں کے لیے بھائید دیمند جی ہاں اکثر جو لوگ پان تمباکو یا گھٹکے کا سیون کرتے ہیں ان کے دانتوں میں داگ ہو جاتا ہے یا پھر بہت سے لوگوں کے دانت پانی میں آئرن کی ماترہ کم ہونے کی وجہ سے ٹیتھ ہی ییلو ہو جاتے ہیں اس کے لیے اگر وہ عملی کے بیج کو پیس کر اس کا پاودر بنا لیں پھر اس پاودر سے صبح شام دانتوں کو ملیں تو ان کے دات ساپ اور چمکی لے ہو جائیں گے دوستوں تو اس پرکار سے آج کی ہماری عوشد ہی رہی املی کا بیج اگلی بار ہم آپ سب سے ملیں گے ایک اور نئی عوشد ہی کو لے کر کے دوستوں تب تک کے لیے دانی بات